اس پرشت کہاں ہے کہ سو موٹو کیس ہونا چاہیے بھرکانے والی باتیں کہنے کی لطل لیکن لانگ رن میں اس کا پرنام اچھا لوگوں کو تھوڑا ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے صرف کیس فائل کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں آپ سبھی خیر یہ سے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آئے دن ہیٹ اسپیر دی جاتی ہے پھر سے دوستو بی جی پی کے ڈیر پھٹیا نیتا نیتیش رانے نے مسلمانوں کے خلاف بیوادت بیان دیا ہے زہر اگلا ہے اس سے پہلی کہ انہوں نے کئی بار بیوادت بیان دے چکے ہیں پھر سے انہوں نے مہاراشتر کے امراؤتی کے اچھل پور میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے بہت بڑا بیوادت بیان دیا ہے اس کے بعد پولیس نے اس کے اوپر یہ فائر بھی درج کر لی ہے گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی اور میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اس کا کیا بیان ہے اسی کو لے کر کے دوستو شرط پوار کے انسی پی نیتا جیتیندر اوہاد نے بہت بڑی بات کہہ دی اس نیتیش رانے کے بارے میں اس کے بعد انڈیا ٹی بی کے رجت شرما جی نے بھی بہت بڑی بات بولی ہے جبکہ اس سے پہلے نہیں بولتے تھے ان نفرتی چنچوں کے خلاف انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے اور میں آپ کو آگے دکھاؤں گا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کس طرح سے اے آئی ایم آئیم کے پورو سانسر جناب امتیاز جلیل صاحب کی نیترتوں میں ہزاروں گاریوں کے کافلے کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی ریلی نکالی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ مہاراشتر کی دھرتی میں اسی بڑی ریلی کبھی نہیں نکالی گئی تھی کیوں نکالی گئی تھی تاکہ ان سارے نفرتی چنچوں کے گرفتاری ہو سکے جو دیش کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں دیش میں دنگا فضاد کرونا چاہتے ہیں اور شاید سرکار یہ سب کرنے کے لیے ان سارے نفرتی چنچوں کو کھولے آپ چھوٹ دے رکھئے یہ مہینی کر رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں جیہاں دوستو تاکہ کیوں نہیں اس کی گرفتاری ہو رہی ہے دوستو دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں وہ نفرتی چنچوں اس کے بعد رجت شرما جی نے بھی کیا کہا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کر دیں تو دوستو چلیے دیکھئے ویڈیو مسجد سے فتوے نکال رہے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہا گئے وہ پندرہ منٹ والے ان کو بتا دو ہم یہاں کھڑے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہیں آؤ یہاں پر پندرہ منٹ تو بہت زیادہ مانگ لیا پانچ منٹ دے دیں بچے کھچے سبھی کو میں ختم کر دوں گا کسے دھمکی دے رہے ہو کسے چنوٹی دے رہے ہو بھگوان میرے پیتر ڈر کا بٹن ڈالنا ہی بھول گیا ہے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہندووں کی طرف ترشی نظر سے دیکھے گا تو چن چن کے ماریں گے یہ یاد رکھنا سن لیے نا اب سنیے شرط پوار کے ین سی پی کے نیتا جتیندر اوہاد نے کیا کہا ہے اس نفرتی چندوں کے بارے میں بلکل یہ دھنکی ہے کھولے ہیں یہ لگانا چاہیے یہ تریٹ پرسپشن کا ہے یہ سرکار لگانے کوئی تیار نہیں یہ سرکار نے میدان کھولا کر کے دکھا ہے تو بھائی دے دو 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 سیلوٹ ایسے دکھانے کے لئے ایسی باتیں کر کے کچھ دیر کے لئے بابا ہے لوٹی جا سکتی ہے بلکل صحیح کریں سوشل میڈیا پر ہٹس مل سکتے ہیں لیکن لونگ رن میں اس کا پڑنام اچھا نہیں ہوتا اس طرح کے لوگ کو تھوڑا ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے صرف کیس فائل کرنا کافی نہیں ہوگا پولیس کو تھوڑا زور لگا کر عدالت سے سزا دلوانی چاہیے بھائی اور دوستو آپ نے سنا انڈیا ٹیوی کے رجت شرمہ جی کو وہ ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف وہاں وہاں لوٹنے کے لئے اس طرح کے بیان باجی کرتے ہیں دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کو ٹائٹ کرنے کے لئے سرکار کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صرف دیش میں نفرتی فیلاتے ہیں زہر ہی اوگلتے ہیں اگر یہ اکبر اوے سی کی پندرہ منٹ والی بیان کے بارے بول رہے ہیں تو ان کو کہنا چاہوں گا انہوں نے دس پندرہ سال پہلے دے دیا تھا اس کے خلاف اس کو سجا بھی ہو گئی جیل بھی گئے وہ جیل کاٹ کے سجا کاٹ کے وہ آ چکے ہیں اس کے بعد کس نے دیا ہے ایسا بیان کوئی نہیں دیا ہے لیکن مسلمانوں کی خلاف آئے دن آئے دن ہٹ اس پر دی جاتی ہے صرف پندرہ منٹ کا حوالہ دے رہے ہیں نفرتی چنٹو اور کچھ باں کی بچا ہے کہ نہیں ہے تمہارے پاس بتاؤ اور کچھ نہیں بچا ہے بس وہی پندرہ منٹ وہ تو کتنوں سال پہلے دس پندرہ سال پہلے ہو چکا ہے دینے کا بیان اب تو کوئی نہیں دے رہا ہے نا تو کیوں اتنا جہر اگل ہوئے مسلمانوں کے خلاف کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہو آخر کیوں دوسمنی ہے مسلمانوں سے اتنی کیا کیا ہے مسلمانوں نے تمہارے بتاؤ یہ نفرتی چنٹو نفرتی چنٹو کی دماغ میں دوستو انسان نفرتی چنٹو پہ سخت سے سخت اگر سرکار کاروائی نہیں کرے گی تو لوگ آئے دن اس طرح کی ہیٹ اس پیچھ دیتے رہیں گے اور دیش کا ماہول خراب کریں گے آپ کی کیا رائے آپ لوگ کمنٹ کر کے جروح ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اور دیکھنے کے لیے